اس کا سلوشن نہیں آئے اگر آپ کوئچن 3 پیپر کے اندروں نے ہمیں کی بڑی سے دی ہوئی ہے اور سکا ہے کہ آپ نے فائم کرنیے کے ساتھ سب سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ یہ راونڈ ون اس اس کے پر اپلائی ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے نا راونڈ ون کیا ہوتا ہے راونڈ ون کے اندر آپ کی یہ دیکھیں گیم سی لیند ہیں اس سیگمنٹ کی ساتھ ہے سی سیم تک ہے جو راونڈ ون ہوتے ہیں اس کے دن آٹھ ہوتی ہیں آٹھ کو اپنے ساتھ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور جو راؤنڈ ڈو ہم نے کریں گے اس کے اندر ہم انشاءاللہ ساتھ کو چھے کر دیں گے سب سے پہلے آپ کو سٹیپ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے اپنے یہ پوری جو کی جو گیو ہے یہاں سے لگی یہاں تک ایک ہی کی ہے اس کو آپ نے دو حصہ میں ڈوائٹ کر لینا ہے کی اگر آپ اس کو ٹوٹل یہ نہیں گینا تو یہ ففٹی سکس بٹس کے اوپر کنسیر کرتی ہے تو اس کو اپنے ڈوائٹ کر لینا ہے اٹھائیس اٹھائیس کے دو پیر میں اس کو اٹھائیس اٹھائیس کے دو پیر میں کرو گے تو آپ سٹارٹنگ سے سٹارٹ کرو گے اور پہلے جتنے چارہ پیر بننے ہیں ان کو اب نکال کے سی سی زیرو میں لکھ دو گے مطلب کہ ایک ہاف ہو گیا اور جو بقایا جو بچ جائیں گے اس کو ڈی زیرو کرنے لکھ دو گے اب ہم نے پہلا راؤنڈ اس کو پر اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے نا راؤنڈ ون اب دیکھو گوھر سے دیکھنا ذرا سب سے پہلے اب ہم نے سی ون فاؤنڈ کرنا ہے اور دی ون فاؤنڈ کرنا ہے کیونکہ اس نے پوچھا ہے کہ آپ نے کے ٹو فاؤنڈ کرنا ہے تو ٹو کے لیے آپ کو سی ٹو اور ڈی ٹو فائنڈ کرنا پڑے گا جو آگے جا کے آجے گے اتنا کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ نے ان دونوں کو جب آپ نے ان دونوں کو اپلائے کرنا ہے کیونکہ ہم انکرپشن کر رہے ہیں لیفٹ والے اپریشن سے کیا ہوتا ہے آپ نے پورا اپنا جو ایک ہاف ہے نا اس کو اپنے پکڑنا ہے اور ادھر سے آپ نے ایک جو اینڈ والا جونس ہوگا نا ایک اس کو اٹھا کے اپنے لے جانا ہے ادھر اور اس کو لیانا ہے ادھر مطلب کہ ایک ایک سٹیپ نا اس کو اس طرف لے جانا ہے اور جو چونکہ اب چونکہ یہ سٹیپ ادھر جو آ رہا ہے تو یہ ادھر جو ہو گا اسکا ٹا بنایں گا اس کا ک peng اپنے جیسے کہے اس کو اٹھا کی ہی ادھر لے اینا اسی سٹیپ گو نیچے دیکھتے ہیں ایسے لگ رہا نا بلکل سیم ہیں لیکن سیم نہیں ہیں یہ جو zero اگر ہے نا ہے یہ اٹھ کے zero ادھر آ گئے ہوا اب ٹھیک ہے یہ جو zero اگر ہے نا اگر آپ یہاں پہ یہاں پہ پہ دو zero تھے نا اب یہاں پہ ٹین zero ہیں یہاں کا جو zero تھا وہ اٹھ کے ادھر آ گیا یہ جو zero تھا یہ ادھر چلا گیا اور یہاں پہ zero ختم ہو گیا یہ ایزر ہے سارے one 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 ایک سٹیپ ادھر آ گئے اور یہ جو one تھا اس کا یہ اٹھ کے ادھر آ گئے یہ جو one تھا اس کا اٹھ کے ادھر آ گئے اور similarly یہ پورا سی ون اس طرح فاؤنڈ کر لینا ہے ایک سٹیپ لیف سائٹ پہ اگر ہم decryption کر رہے تھے تو ایک سٹیپ رائیٹ سائٹ پہ جانا تھا ڈی زیرو بھی ایسی فاؤنڈ کرنا ہے اس کا بھی ایک سٹیپ لیف سائٹ پہ لے آنا ہے اسی طرح سی ون ڈی ون آگئے ٹھیک ہے نا یہ اپنے سکسٹین دفر ریپیٹ کرنا ہے اگر تو اس نے پوچھا ہو اس نے پوچھا یہ کے ٹو ہے تو میں صرف دو دفیقار ہوں کیونکہ جب میں سی ٹو اور ڈی ٹو فائنڈ کر لوں گا تو میرا میں اپنے کے ٹو بھی فائنڈ کر ساتھ ہوں ایزی ٹھیک ہے نا سی ٹو سی سکسٹین تک فائنڈ کرنا ہے اپنے ویسے اگر اس نے خدا نا خواستہ پوچھ لیا کہ آہ سی ٹھرٹین فائنڈ کریں تو بہت لمبا ہمیں سالف کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ایک سٹیپ لیف پہ جو جا رہا ہے ایک ایک سٹیپ لیف پہ ہم جو ہم ادھر سے ہم نے جو لیف پہ کیا ہے نا اس کو پھر ہم نیکسٹ سی ٹو کے اندر لیف پہ لے جائیں گے تو سوچو جب ہم نے آگے بہل فاؤنڈ کرنا تو اسی جو لیفٹ آئیگوز کو لے کر جانا ہے پھر اسی جو لیفٹ آئیگوز کو لےکے جانا ہے اس سے لیفٹ آئیگوز کو لے کر جانا ہے وہ اچھا کھا سا لما کام پڑ جائے گا اب ہم نے کہہ ونڈ فاؤنڈ کرنے کے لیے نا جو انہوں نے جو پیسٹین پیپر میں نیچے تیبل دیا ہوا نا پی سی ٹو کی نام سے یہ جو پی سی ٹو کے نام سے ٹیبل ہے یہ استعمال کریں گے ہم پی سی ٹو کا جو ٹیبل ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے اب ہم نے سب سے پہلے اپنی جو انسی یہ ہمارے پر جو انسی سی ٹو جنریٹ ہوئی ہے اس کے نیچے ہم نے نمبرنگ کر لینی ہے جبان سے لے کرنا یہ تنی بھی نمبر ہیں ٹوٹل ففٹی سکس بننے چاہیے ہیں جب ہم نمبرنگ کر لیں گے پھر ہم نے ٹیبل کو دیکھنا ہے ٹیبل جب ہم نے ٹاپ لیفٹ سیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے اور رائٹ سیڈ پہ موگ کرتے جانا اس ٹیبل کے یہ ادھر کھلا بھی ہوا ٹیبل ہے یہ ٹیبل ہے ہم نے اس کو لیفٹ سیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے اور ادھر سے رائٹ سیڈ پہ موگ کر جانے جیسے ہی دہر ختم ہو اور کر رہے ہو ٹیبل کو ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں جو پی سی ون ٹیبل ہے اس کے ساتھ ہوں گی اس طرح یہ چھے ہیں میں اس لئے پی سی وان کا بتا رہا ہوں کہ اگر انہیں کی وان فاؤنڈ اگر انہیں پی سی وان کا ٹیبل دیا ہوا تو پھر ہم وہ بھی ایزی لی فاؤنڈ کر پائیں ایزی لی اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا یار یہ جو ٹیبل ہے نا یہ سلائیڈ میں بھی گیون ہے یہ سلائیڈ نمبر لیکچر نمبر سیون ایٹ جو آسف نے نہیں تھا دیا یونیورسٹی والا سلائیڈ نمبر ٹین پہ یہ وہ ٹیبل ہے بڑا کلیر بنا ہوا ہے دیکھو اب سب سے پہلا ہمارا پہ فورٹین ہم نے دھونڈنا ہے کہ اس کے اندر فورٹین کہاں پہ ہے فورٹین یہاں پہ ہے فورٹین کے پر ویلیو کیا ہے ون تو ہم نے یہ تو لکھ دینا ہے ون ٹھیک ہے نا پھر ہم نے دیکھنا ہے اس ٹیبل میں فورٹین کے بعد کیا آ رہا ہے سیونٹین آ رہا ہے ہم دیکھیں کہ سیونٹین کہاں پہ ہے سیونٹین یہاں پہ ہے سیونٹین کے پر زیرو ہے ہم نے تو زیرو لکھ دینا ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اسی طرح پہلی جو اوپر رو ہے اس کے اندر 11 24 1 اور 5 ہیں ہم دیکھتے ہیں 11 میں کیا ہے جی 11 میں ہے 1 24 میں کیا ہے جی 24 میں ہے 1 اور یہ کیا ہے جی 24 میں 0 ہے جی 24 میں در 0 0 اور 1 کے اندر کیا ہے جی آپ کا 0 اور 5 کے اندر کیا ہے 0 ٹھیک ہے اب ہمیں اس ٹیبل سے پتہ لگ گیا کہ جب یہ 6 کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم نے نیچے آ جا رہا ہے ملوکہ اگلی ملوکہ سٹارٹ ہو جائے گا سیگمنٹ تو جیسے میں نے کہا تھا 1 2 3 4 5 6 ادھر ہمارے 66 کے سیگمنٹ بنتے جا رہے ہیں ادھر ہمارے 77 کے سیگمنٹ بنے ہوئے تھے اسی طرح پہلے جو تھا اس میں 88 کے سیگمنٹ تھے اس طرح ریڈیوز ہوتا جا رہے ہیں یہ ہم سی ایم فاؤنڈ کر رہے ہیں یہ ہم فاؤنڈ کر رہے تھے سی ٹو کے ذریعے نا یہ ادھر کے ادھر کے ٹو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہم کی ٹو فائنڈ کر رہے تھے اپنے سی ٹو کے ذریعے اور اگر ہم نے اس نے کے تھری بولا ہوا تو ہمیں اس طرح سی تھری ڈی تھری فاؤنڈ کرنا پڑے گا کے فور بولا ہوا تو اس طرح ہمیں سی فور ڈی فور فاؤنڈ کرنا پڑے گا یہ ہمارے اس طرح کی جنیٹ ہو جائے کہ اس کو آگیا سے کانٹینیو کرتا جائے گا تو کی بن جائے گی اس موسیقی